دار السلام کی تخریر میں میں نے ان کے بارے میں کہا تو لوگ نے مجھ سے پوچھے کہ آپ نے رنگ بھی رنگی کہہ دیا میں نے کہا اس لیے کہا یہ رنگ میں ہماری صفوں میں آ رہا ہے اور جب رنگ کی بات آئی تو امیر خسرو نے کیا اچھا کہا تھا امیر خسرو نے کیا اچھا کہا تھا میں اس رنگ کو ماننے والا ہوں امیر خسرو نے کہا تھا آج رنگ ہے آج رنگ ہے امار رنگ ہے ری مورے محبوب کے گھر رنگ ہے ری ہے سجن ملاوے را سجن ملاوے را مورے آنگن کو جگہ جیارو جگہ تجھی آرو میں تو ایسے رنگ اور نہیں دیکھی رے مہ پیر پائو نظام الدین اولیا یہ ان کے یہ جو موڈی جی کو نمسکار باہ موڈی جی باہ یہ آر ایسے کے رنگ میں ہیں اور اویسی جو امیر خسرو نے کہا تھا محبوب الہی کے بارے میں اس رنگ میں اور اس رنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو آپ کو معلوم اجمیر کی درگاہ کے خلاف آج اجمیر میں کیس پڑ گیا کوٹ میں اور کیس دالنے والوں نے کہہ دیا کہ اجمیر کی درگاہ میں جو بلند دروازہ ہے اس کے نیچے ایک مندر ہے اب بتائیے آپ ابھی وفقہ خانون بنا نہیں مگر یہ لوگ اپنی تیاری شروع کر چکے ہیں بہرحال میرے عزیز دوستو اور مزرگو آپ سے دنیا کے اندیرے چھٹ گئے ہم نہ کبھی زلزلوں سے ڈرے نہ ہم طاقتوں کے آگے اپنے سر کو جھکائے ہماری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے عباسداد نے اگر کسی کے سام میں اپنے دل اور سر کو جھکایا تو وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے میری عزتدار ماں اور بہنوں نوجوانوں کیا نہیں آرہا آواز نہیں آرہی آپ کو نہیں نہیں ابھی آرہی ہے تو میں آپ سے ہی حرص کر رہا ہوں کہ پچھلے پچھلے دس سال سے بی جے پی کی سرکار دلی میں ہے اور مہارشترہ میں بی جے پی شندے اور عجید پوار کی ملی جھولی سرکار ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بی جے پی اور تمام سیکلر پارٹیوں نے مل کر مہارشترہ کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں ایک مسلمان ایم پی تھا فارٹی ایٹ لوگ سوا کی سیٹیں تھی سب نے مل کر یہ کوششیں کی کہ امتیاز جلیل کو دوبارہ پارلیمنٹ میں ہم خدم رکھنے نہیں دیں گے اور ایک ہی ون پائنٹ اجنڈا تھا کہ مہارشترہ سے کوئی بھی مسلمان ایم پی بن کر نہ جائے دلنے کو اور جو ایک ایم پی جیت کر آیا تھا مہارشترہ سے اس امتیاز جلیل کو ہرانے کے لیے سب ایک ہو کر ایک مسلمان کو ہرانے کے لیے انہوں نے کوششیں کی اور ان کی کوششوں کی وجہ سے امتیاز جلیل بحثیت رکنے پارلیمنٹ کامیہ ہو کر نہیں جا سکے میری عارض سے گزارش ہے کہ جمہوریت میں اب ہم کو اس ویدان سباہ میں اپنے اتحاد کی طاقت پر ہم کو اپنے مندلس پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کرنا ہے میرے بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب کبھی بھی مندلس الیکشن لڑتی ہے مندلس کے خلاف یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ مندلس فلاں کی ٹیم ہے مندلس کے لڑنے سے اوٹ کاتے جاتی ہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ان الزام لگانے والوں سے بتاؤ امتیاز جلیل کو کس نے ہرایا پھر بتاؤ امتیاز جلیل کی کامیابی کو روکنے کے لیے کس کس نے کوششیں نہیں کی ایک امتیاز جلیل تھا جو پورے مہراشترہ کے دلیتوں کے مسلمانوں کے مظلموں کی آواز بھارت کی لوگ سبا میں گوشتی تھی اور اس ایک ادمی کو اورانے کے لیے ان تمام لوگوں نے تمام پاٹیز نے مل کر ایک مشترکہ منصوبہ بنا کر امتیاز جلیل کو شکست دینے کے لیے انہوں نے کوششیں کی اور امتیاز جلیل کی ناکامی امتیاز جلیل کی انفرادی ناکامی نہیں ہے مندلس اتحاد المسلمین کا ایک ایم پی نہیں جیتا ہے صرف مندلس کی کا نقصان نہیں ہے بلکہ دو نقصان مہراشتہ کے غریب اور مظلوموں کا ہے مہراشتہ کے غریبوں کا ہے مہراشتہ کے دلیت اور مسلمانوں کا ہے جن کی ایک بیباک آواز کو ان تمام سیاسی پاکیوں نے مل کر جو اپنے آپ کو سیکولر بھی کہتی ہیں جو کمنل بھی ہیں امتیاز جلیل کی کامیابی کو روکا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آنے والے ویدان سبار اسمبلی کے لیکشن میں آپ لوگ جمہوری طریقے سے ایک ایک اوٹ کا استعمال مندلس اتحاد المسلمین کے اقمے کریے جو طاقتیں جو پارٹی ہم کو الزام لگاتے ہیں میرا ان تم سے ایک ہی سوال ہے امتیاز جلیل کو تم نے کیوں ہرایا تم نے مل کر امتیاز جلیل کو ہرایا انشاءاللہ مہاراشترہ کا بچہ بچہ مہاراشترہ کے ہماری ماں اور بہنیں مہاراشترہ کے میرے غیور نوجوان امتیاز جلیل کو جو سب نے مل کر ہرایا اب انشاءاللہ ہم سب مل کر دوبارہ امتیاز جلیل کو مہاراشترہ کی بھی دانسوا میں بھی جائیں گے تم نے تم نے امتیاز کی آواز کو نہیں تم نے مہاراشترہ کے غریبوں کی ایک آواز کو پارلیمنٹ پہنچنے سے روکا اب انشاءاللہ مہاراشترہ کی بھی دانسوا میں امتیاز جلیل جائے گا کسی کی بھی سرکار ہوگی امتیاز جلیل تمہاری نین حرام کر کے رکھے گا انشاءاللہ لوگ لوگا ہمارے مقالفین جو سیکولر پارٹی بھی ہے بی جے پی شیف سینہ بھی ہے وہ بولتے کہ منجلس اگر جلوس نکالے گی تو دنگا ہوگا منجلس اگر پوٹس کرے گی تو لائن آڈر کا پرابلم ہوگا اور ہمارے ہی گھر میں بیٹھے ہوئے سے لوگ ہیں جو یہی بات کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اعتجاج نہیں کرنا چاہیے اعتجاج کرنے سے گوڑ ہو جائے گی ارے سنو جو ہم پر الزام لگاتے ہیں ہم اپنی ذات کے لئے اعتجاج نہیں کر رہے تھے ہم اپنے سیاسی فائدے کو سامنے رکھ کر اعتجاج نہیں کر رہے تھے اگر ہم نے اعتجاج کیا تو ہمارے سامنے ہماری آخرت تھی اگر ہم نے اعتجاج کیا اور جو لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید اس مہاراشترہ کے اس تاریخ اعتجاج میں شرکت کیے وہ صرف اور صرف اس لئے شرکت کیے کہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ دنیا میں مجھے جو کچھ ملا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں مجھے ملا جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مہاراشترہ کے کونے کونے سے تو کوئی موٹر سیکل پر آ رہا تھا تو کوئی پیدا لہا تھا لوگوں نے پوچھا یہ گاڑیوں کا قافلہ ہے جس کی قیادت امتیاز جلیل کر رہا ہے تو موٹر سیکل پر سیکل پر کیوں آئے تو سب نے کہا کہ ہم اپنے رشتے غلامی کو مضبوط کرنے کے لئے آئے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم اپنی غلامی کو ثابت کرنے کے لئے آئے ہیں اور سب نے کہا کہ ہم کو تم مارو ہم کو پیٹو ہم کو جو ظلم کرنا ہے کرو مگر یاد رکھو میں ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے وصول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ رحمت اللہ العالمین کہہ کر پکارا یعنی مرسی تو دا مینکائنگ اور اسلام میں آپ اسلام پر تنقید کرو ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی آپ ہمارے ایشوز پر تنقید کرو کوئی بات نہیں مگر ایک بات یاد رکھو تم مجھے میری انگلی کٹوگے میں تکلیف کا اظہار کروں گا تم میرا پیر توڑ دوگے میں تکلیف سے رو پروں گا تم مجھے پیٹوگے میں تکلیف سے رو دوں گا تم بلڈوزر سے میرے گھر کو توڑ دیے میں آسمان کے نیچے اپنی زندگی گزار رہا ہوں مگر جب تم میرے دل پر حملہ کرو گے تو جسم کی ہر خربانی خربانی دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے مگر رسول کی شان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاقی ہم برداشت نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرافیٹ محمد پیس بی اپان ہم ہمارا دل ہے دل پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا سر اور جسم پر حملہ برداشت کریں گے اور بکواس بکتے ہیں لوگ بولے ہیں کہ صاحب وہ فلا شخص تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انعاف شناب بکا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے رحمت العالمین بنا کر بھی جایا اللہ نے جس کو مبشر کہا بشیر کہا ارے آسمان پر تھوکنے سے آسمان پر تھوک نہیں جاتا تھوکنے والے کے چہرے پر تو گرتا ہے اور خوران میں خوران میں بتلایا گیا سنو خوران کریم میں بتلایا گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کرتا ہے ایک شخص تھا مغیرہ بن ولید اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ اس کا نام تھا وہ بھی گستاقی کرتا تھا تو خوران کریم اعلان کر رہا ہے کہ جو نبی کی شان میں بکواز بکے گا وہ ولد الحرام ہے وہ ولد الحرام ہے اسی لیے یہ لوگ اپنی گندی زبان سے گندی بکواز کو بولتے ہیں ارے تم بول رہے ہو تو یاد رکھو خانون تو سب کے لیے ہے نا آپ جب بول چکے تو کیا مہاراشترا کے منکیہ منتری کو یہ زیب دیتا ہے کہ ایک ناچھنڈے اس کا ساتھ دے کیوں کیوں ایک ناچھنڈے اس کا ساتھ دے رہے خانون اگر ہے تو اس کو گرفتار کرو ہم کیا پوچھ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے تارے توڑ کر لا کر دو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ چاند سے متھی لا کر دو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خانون کو استعمال کرو اور اس کو جیل کو بھی جاؤ مگر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس پر جتنے سیکولر پارٹیز ہیں سب خاموش سناٹہ اے گونگے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی نہیں بھو گا اس کے اوپر جب امتیاز جلیل نے اعلان کیا کہ جلوس نکال آ جائے گا اتجاج ہوگا تو ہم نے ہر پارٹی کے ذمہ داروں کو ذلے سطح پر خط لکھ کر بھی جایا کہ آؤ اس اتجاج میں یہ مندلس کا اتجاج نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے ہم نکال رہے ہیں یہ نامو سے رسالت کا مسئلہ ہے اس میں تمہارے میرے سیاسی اختلافات ہم اس کو بازو رکھتے تھوڑے دیر کے لیے مگر کوئی سیکولر پارٹی کا دمی نہیں آیا کیوں نہیں آیا بھائی ہم نے کانگرس کو لٹر بھی جایا راشتہ وادی کو لٹر بھی جایا سماج وادی کو بھی جایا جتنے جتنے یہ سب لوگ ہیں سم کو خط بھی جایا امتیاز جلیل نے کہ آؤ تم خیادت کرو امتیاز جلیل تمہارے پیچھے چلے گا مگر کوئی نہیں آئے اور سب کو ایک ہی ایک فکر لاحق تھی کہ آرنگ آباد سے امتیاز جلیل کو پولیس نکلنے نہیں دے گی نکلے گا تو پولیس ایرس کر لے گی یا اگر جائے گا تو روڈ پر گبر ہو جائے گی یاد رکھو مہاراشترہ کے مسلمانوں جب تک تم احتجاز نہیں کرو گے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروائیں گے تم نے ایک کوشش کی تم نے لاکھوں کی تعداد میں نکلا اور آج مہاراشترہ کی حکومت پریشان ہے بی جے پی کے پانچ پانچ ایمیلیز مکھیا منتری کو خط لکھ کر کہہ رہے کہ جس نے پرافیٹ محمد کی شان میں گستاقی کی اناب شناب وقت نہیں کوشش کی اس کو گرفتار کیا جائے ایک ناج شنڈے کو معلوم ہو گیا کہ یہ آج کا مسلم نوجوان یہ آج کی ہماری ماں اور بہنیں اب تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں جب مراتھا ریزرویشن کے لیے مراتھا لوگ روڈ پر نکل سکتے ہیں اور چکہ جرم کر سکتے ہیں جب بیک ویٹ کلاس کے لوگ اپنے مطالبات کے لیے روڈ پر نکل کر ممبئی کو بند کرا سکتے ہیں جب دلیت لوگ اپنے منوانے کے لیے حقوق کو اتجاد کر سکتے ہیں جب مہراشتہ کا کسان ہزاروں میل چل کر ممبئی آ سکتا ہے تو کیا ایک مسلمان اپنے نبی کی عظمت کے لیے روڈ پر نہیں نکل سکتا ہم نکل سکتے ہیں اور نکلے ہیں انشاءاللہ تو میں مبارک بات دیتا ہوں میں مبارک بات دیتا ہوں آپ تمام کو کہ آپ نے اتجاج کیا پورامن اتجاج کیا میں مبارک بات دیتا ہوں امتیاز جلیل کی حکمت عملی کو کہ تھانے کے پاس امتیاز جلیل نے کمیشٹر اور کلیکٹر کو بلایا اور آپ ہماری مانگ کلیٹر ان کو دیا اور امتیاز جلیل نے کہہ دیا کہ ہم ممبئی میں انٹر نہیں ہوں گے اور اس پورامن طریقے سے وہ تمام لوگ اپنے گھروں کو واپس ہو گئے اب سنو ایک ناج شنڈے اور فڈ نویس ہم ممبئی میں انٹر نہیں ہوئے اب ممبئی کی اندر انشاءاللہ اتجاج شروع ہونے والا ہے اب ممبئی کے اندر پورامن اتجاج شروع ہوگا آپ کو پرمیشن دو یا نہ دو ہم ایک دن جا کر آزاد میدان میں بیٹھ جائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا ساتھ ملے گا جب یہ بارش تم کو یہ آنے سے نہیں روک سکی تو رسول اللہ کے غلام اپنے نبی کے شان کے لیے عظمت رسول کے لیے ہم کیا جا کر نہیں بیٹھ سکتے ایک ناج شنڈے فڈ نویس تو حکومت سے ہم کہہ رہے ہیں ایک ناج شنڈے فڈ نویس عجید پالار نرندر موڈی عمید شاہ سنوے ہماری اس بات کو سنو ہماری اس بات کو اب شیر جاک چکا ہے اب شیر جاک چکا ہے ہماری مار بہنوں نے اپنے بیٹوں سے کہہ دیا بیٹا اوٹ کل ہشر کے میدان میں ہم کو شفاعت دلانے والے کے لیے ہم کو کھڑے ہونا ہے تو میں سلام کرتا ہوں تمہارے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں اور یاد رکھو ہم بتانا چاہ رہے ہیں لوگ ہم سے ہمارے دیکھو بارش بھی رک گئی ما شاہ اللہ اس واسطے بارش سے ڈرنا نہیں بارش ہو رہی تھی اپنے نکل کیا برسا اللہ کی رحمت برس رہی ہے کوئی بات نہیں ایک بات ہمارے اندو بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں ہم کو دین کیسے ملا ہم کیوں مسلمان ہوئے ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں ہم کیوں مزجدوں کو بناتے ہیں ہم کیوں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں ہم کیوں یتیموں کی مدد کرتے ہیں ہم کیوں بیواؤں کی مدد کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے رسول نے ہم کو سکھایا اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا اگر وہ ہم کو نہیں سکھاتے تو ہم کچھ نہیں کرتے انہوں نے بتایا کرو ہم بولے کریں گے تو یہ بات آپ کو سمجھنا ہے اور عزیزانِ ملتِ اسلامیان قرآنِ کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ الحجرات میں کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو اللہ بول رہا قرآن میں کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے آگے بلند مت کرو ورنہ تمہارے عمال